با یہ دو بچی زندہ ہے ایسے بہت جاتا ہی مینا کن ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جمعہ بہت پیالا ہے السلام علیکم انتاں کیسے ہو دوستاں سب ٹھیک امیت کرتا کہ سب خیلے سنگی تو دوستاں آج یار بہت دنوں کے بعد ویلاک شوٹ کر رہی ہے عید مبارک عید مبارک کون سوالا عید بھائی تم تاگل تو نہیں ہو گئی بھائی میں بلکل دیوکو بھائی امو جو گزرا نا اس عید کی میں مبارک بات دیر ہو بھائی اچھا دوستاں زیب بھائی کی طرف سے اور میرے طرف سے سب دوستوں کو گزرا ہوا عید بہت بہت مبارک ہو اور امید کرتے ہیں کہ سب دوستوں کا عید بہت زیادہ پیارا گزرا ہو تو عید میں تو ویسی بھی ہم لوگوں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی اور ویلاک شوٹ نہ کرنے کا واجہ زیب بھائی ہے بہت زیادہ مسئلی مسائل انہوں نے کڑی کر دی تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے دستا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی آر چینل کو سبسکرائب کریں دوستے سب سے پہلے والا نیوز یہ ہے کہ ہماری لکا کبوتے میں دوبارہ انڈی دی تھی اور ابھی چکر تھے کہ ان کے بچے نکلے ہیں کہ نہیں مجھے تو فتح ہے لیکن زیب بھائی کو تو فتح نہیں ہے زیب بھائی کو یہ دکھا دیتی یہ پہلے ہے یہ بہت زیادہ اگریسیب ہے اور اب زیر کا وہ زیادہ ہے سبب کارو سبب کارو سبر کارو سبر کارو سبر صبر سبر اوپر جاو اوپر ماشاءاللہ زیب بھائی ان کا ایک بچہ نکلا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جب عافی جیوے آرکام ہوں لیکنیں ان کا تقریباً ڈو دن ہو گئی ہے اور ان کا ایک انڈی یوالا رسا generate اب اللہ کرے کہ اس سے بھی بچہ نکلی تو بہت زیادہ مزا آئے گا تو دوستو آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ ہماری لکھا کبوتر میں رمضان میں انڈی دی تھی اور پھر سے ہم لوگوں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی تو اسی لئے میں اس کا ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بچی بھی ابھی نکلی ہے نا اس کو زیادہ نہیں چڑھتے عزیب بھائی یہ نا یہ ہمیں خوشخبری دینے والا ہے انشاءاللہ جلدی سے جلدی تو ان کے زیادہ ڈسٹرنگ نہیں کرتے ہیں تو بیار تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ان کو دیکھو اوپر سے تو بھی یہاں سے اوپر سے دیکھو ہیوی لگ رہا ہے ہیوی لگ رہا ہے انہوں نے اپنا بال اتارنا شروع کر دی ہے اور جب بھی ریبٹ اپنا بال اتارنا شروع کریں اپنے بال ان سے اپنے لئے گونسلا بنا دیتے ہیں توڑا سا نرم ہوتے ہیں اور اس میں ان کے بچے اچھی طریقے سے سروائیب کر سکتے ہیں تو اسی لئے جس نے بھی نہ بال اتارنا شروع کر دی تو سمجھو کہ ان کے بچے آنے والے ہیں تو اسی لئے میں بہت زیادہ امید لگا کہ بیٹا ہو کہ ان کے بچے نکلیں گے تو ویسی بھی بیار بریڈنگ کا سیزن ہے تم دوڑا سا گس کرو کہ میں نے کون سے خوشخبری کی بارے میں بتایا بریکی نیوز کیا ہو سکتا ہے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے نا ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ یہاں پہ کچھ نئی آئے ہیں دوستر زیب بھائی نے تو گس کیا کہ مصر گیج میں کچھ نئی آئے ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو گس کرنی کا نہیں بولوں گا سیدھا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ مصر گیج میں کیا ہے بھائی تو دوستر گوڈ نیوز یہ ہے کہ ماشا اللہ بھائی نے لیارہ ہماری بجی سپرٹ کے بہت زیادہ بچے نکلے ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سب بچے شیئر کروں گا کہ کون سے مٹکے میں بچے آئے ہیں کے بہت آ گزر کریں پانچ انڈے پڑے ہیں یہ وہاں مٹکا بھی میں نے لیا لگایا تھا اور یہ وہاں بکس بھی میں نے نیا لگایا تھا اب ان دونوں میں ماشا اللہ اسے انڈے ہیں چلو اس کو بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ فیمیل بھی بیٹھا ہیں اور یہاں پہ پانچ انڈے پڑے ہیں یعنی دونوں مٹکوں میں پانچ پانچ انڈے پڑے ہیں اور ایک دو دن میں ان کی بچے نکل آرہ سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ابھی میں آپ لوگوں کا نہیں کہوں گا کہ کون سی مٹکی میں بچے نکل آئے گی آجو بھائی تم سائٹ پہ ہو جاؤ تھوڑا یہاں پہ ایک بچہ پڑا ہے یہ دیکھیں بھائی ایک بچہ یہاں پہ پڑا ہے کتا بچہ ہے یار دو بچہ زندہ ہے یہ دیکھیں ایسے بھائی جانتا ہی مینا کنتی کی اچھا اچھا اس مٹکی میں دو بچے آئی ہے اور ایک بچہ مر گیا ہے بھائی یہ بہت بڑا لوس ہے یار دیکھو بھائی وہ ما شایلہ ما شایلہ زیب بھائی اس مٹکے میں پانچ بچی ہے بھائی تو دوستہ اس مٹکے میں پانچ انڈی تھے اور پانچوں کے پانچ بچے نکلے ہیں ما شایلہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ اس مٹکے میں کوئی بھی انڈا خراب نہیں ہے ما شایلہ یار بچے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ کیا کر رہے بھائی یار ان کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا بہت زیادہ ڈسٹرم ہو گئی دوستو بہت زیادہ ان کو یار تنگ بھی نہیں کرتے ہیں ابھی ہم لوگ باہر نکلتے ہیں لیکن ان کا تنگ کرنے کا وجہ صرف یہی تھا کہ ان کے بچے آپ لوگ کو دکھانا تھا کیونکہ آپ لوگ بہت کام سے ہمارے ساتھ ہیں تو اسی لئے یار یہ خوشی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا تو میں نے اور زبا ہی نے یہ سوچا کہ یہ خوشی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو بہت زیادہ مز آئے گا نا ٹھیک ہے چلو چلو باہر نکلو باہر نکلو جس نے بھی ابھی تک بچے نہیں نکالے ہیں نا اپنے بچے نکالو بھائی پوری انڈوں سے بچے نکالو یعنی ایک بھی انڈا خراب نہیں ہونا چاہیے بھائی بہت زیادہ انتظار کیا میں نہیں آورزے بھی نہیں تو اسی لئے یار پوری بچے نکالنا چاہیے گا نا بلکل نکالنا چاہیے بھائی ان کا حق ہے اور یہ ہمارا بھی حق ہے بھائی کہ وہ پوری بچے نکالے ہیں لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو بھائی نہیں بلکل یار اس مٹکے میں ماشاء اللہ سے پانچ انڈے پڑی تھی یہ جو نیچی ہے اور پانچوں کے پانچ بچے نکل آئے ہیں اوپر اس مٹکے میں پانچ انڈے پڑی تھی اور پانچ میں سے دو بچے نکلے ہیں اور تین انڈے جو ہے اس میں بھی بچے ہیں ماشاء اللہ سے وہ بھی نکلیں گے اب تقریباً تین چار دن کے بعد ہم ایسا کریں گے جس مٹکے میں دو بچے تھی اور جس میں تین تھی تو اس کو اکٹا کریں گے اور ایک پیر کو ازاد کریں گے تاکہ وہ دوبارہ انڈے دینا سٹارٹ کریں گے پیر سنڈے دینا سٹارٹ کریں گے کیونکہ ایک پیمل پانچ بچوں کو پیٹ کروا سکتے ہیں مجھے پاتا ہے پانچ چھے بچوں تک وہ اچھی طریقی سے پیٹ کروا سکتے ہیں تو اس لئے ہم دو مٹکوں سے بچے اکٹا کر کے ایک مٹکے میں رکھیں گے اور اس کے بعد دستاو اور آپ کو پاتا اس کو انگلی میں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بزنس مائنڈ بزنس مائنڈ بہت اچھا سوچا ہے پیر پارے ہو جائے گا اور روح دوبارہ انڈوں کے بارے میں سوچے گا تو یہ ہماری پیدا ہے تو آج میں نے زیب بھائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بھی دکھا دیا کہ ہمارے بجیس پیلٹ نے بچے نکالی تھی تو آپ لوگ کو ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں نے لازمی کمیڈ میں بتانا ہے اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پی ویڈیو بنانا شروع کر دی اب تو بھائی بلکل پوری درہ پارے ہو تو ہر صبح ہم گروہ شوٹ کریں گے اور رینج اللہ دو پیرو کو آپ لوگوں کے لئے اپلوٹ کریں گے انشاءاللہ تو دید ہی ہم لوگوں کا اجازت ملیں گے کل اللہ حافظ